اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سرگرمی 2.8 کی جس میں ہم نے ایک پروگرام لکھنا ہے جو سیکنڈ کو انپٹ لے اور ان کے برابر گھنٹے منٹس اور سیکنڈز شمار کرے تو اس سوال کو سمجھنے میں کچھ لوگ غلطی کر رہے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سیکنڈ کو گھنٹوں میں تبدیل کر دینا ہے پھر انہی سیکنڈز کو منٹوں میں تبدیل کر دینا ہے پھر انہی سیکنڈز کو سیکنڈز میں دکھا دینا ہے تو یہ اس طرح نہیں ہے یہ دراصل اس طرح ہے کہ سیکنڈز کے جتنے بھی گھنٹے بنتے ہیں وہ بنائے پہلے پھر ان گھنٹوں میں سے اگر کچھ ٹائم بچ جاتا ہے تو اس کو منٹس میں دکھا دے اگر منٹس سے بھی کچھ ٹائم بچ جاتا ہے تو اس کو پھر سیکنڈز میں دکھا دے اگر آپ سوال کو صحیح طرح سے نہیں سمجھیں گے تو آپ اس کا جواب نہیں لکھ سکتے تو جب تک آپ کو سوال کلیر نہیں ہوتا آپ جواب کی طرف نہ جائیں پہلے سوال کو اچھی طرح سمجھیں اگر آپ اس کا جواب لکھ بھی لیں تو پھر وہ کیا ہوگا کہ آپ اس کو دیوائیڈ کریں گے سکسٹی کے اوپر پھر دیوائیڈ کریں گے تو اس طرح کر کے آپ اس کا ریزلٹ دے دیں گے کہ وہ سیکنڈ میں اتنے گھنٹے ہوتے ہیں اور اس میں اتنے منٹ بن جاتے ہیں تو یہ اس طرح غلط ہو جائے گا ہم چلتے ہیں جی اس کو سالو کرتے ہیں اور اس کے بارے میں جو ہے وہ پروگرام لکھتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمارے پاس تین چیزیں ہیں گھنٹے ہیں منٹس ہیں اور سیکنڈز ہیں یعنی تین چیزیں ہیں اور انہیں کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے لہٰذا ہمیں کسی اور ویریبل کی ضرورت نہیں پڑے گی بس تین ویریبل ہمیں چاہیے ہوں گے تو تین ویریبل کال کرتے ہیں آورز منٹس اور سیکنڈز پورا نام ہی ہم لکھ لیتے ہیں سمپل سمپل نام ہے تاکہ آپ کو بھی پتہ ہو ہم سمپل اس کو ایچ بھی لے سکتے تھے منٹس کو ایم لے سکتے تھے اور سیکنڈز کو ایس لے سکتے تھے لیکن ہم نے پورے ہی ان کے جو نام ہیں وہ لے لیے تاکہ ہمیں سامنے واضح طور پر سمجھ آتا رہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یوزر سے ہم نے کہنا ہے کہ وہ جو ٹائم ہے اس کو بتائے کہ وہ کتنے سیکنڈز ہیں تو ہم کہتے ہیں جی پلیز انٹر ٹائم ان سیکنڈز تو یوزر سے یہاں پر ہم ٹائم لیتے ہیں وہ ہمیں بتائے گا سیکنڈز میں ٹائم بتائے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس ٹائم کو محفوظ کرنا ہے سکین ایف کے اندر کہ یوزر نے جو بھی دیا ہے اس کو ہم محفوظ کر لیں یہاں پر تو یہ ہمارے کیا تھے یہ ہمارے سیکنڈز ہیں یہاں پر ہم جو ویریبل لیں گے وہ اسی کے اندر اس کو محفوظ کرے گا تو یہ ہمارے جو یہاں پر آئیں گے وہ ہمارے سیکنڈز ہیں تو یہاں پر ہم سیکنڈز کے اندر اس کو محفوظ کروا رہے ہیں تو یہ ہماری یہ والی ویلیو جو ہے اس میں محفوظ ہو جائیں گے اب ہماری اگلی چیز یہ ہے کہ ہم نے سیکنڈز کو اب کنورٹ کرنا ہے آورز میں منٹس میں اور جو بچ جائیں گے اس کو سیکنڈز میں تبدیل کرنا ہے تو یہ چیز تو آپ کو پتا ہی ہے کہ ایک جو آور ہے وہ ہوتا ہے چھتی سو سیکنڈ کا اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ دیکھ لیں کہ ایک آور میں سکسٹی منٹ ہوتے ہیں اور سکسٹی منٹ میں پھر سکسٹی سیکنڈ ہوتے ہیں تو سکسٹی کو سکسٹی سے ضرب دیں تو ہمارے پاس وہ تھرٹی سکس ہنڈریڈ جو ہے وہ آئے گا یہ ہمارے سیکنڈ ہے اب کیا ہے اس کے لئے ہم نے لکھنا ہے کہ سیکنڈز بتانے ہیں کہ سیکنڈز کیا ہیں سیکنڈز کے لئے لکھیں گے یہاں پر بتائیں گے کہ جو سیکنڈز ہیں وہ کیا چیز ہیں اس کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے تھرٹی سکس ہنڈریڈ پہ جب سیکنڈز کو تھرٹی سکس یہ سوری ہمارے آورز ہو جائیں گے یہاں پر ہر آورز ہیں یہ ہمارے آورز ہیں کیونکہ جو آورز یہاں پر وہ بنیں گے جو سیکنڈز ہمارے ہوں گے ان کو ہم 3600 پر تقسیم کریں گے تو وہ ہماری ویلیوز آ جائے گی آورز کی مثال کے طور پر ہم فرض کر لیتے ہیں یہاں پر ہم اس کو کومنٹس کے اندر بتا دیتا ہوں میں آپ کو یہاں پر کچھ ویلیو ہے یوزر نے دی چھتی سو اکسٹ یہ ویلیو یوزر نے دی ہے اب کیا ہوگا یہ چھتی سو اکسٹ کو تقسیم کرے گا چھتی سو پر تو وہ ہماری ویلیو آ جائے گی ون یہاں پر ہماری ویلیو آ جائے گی لیکن ون سے جو اوپر جو بچ رہی ہے ویلی اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے یہ بہت اہم چیز ہے کہ جو ویلیو اوپر بچ رہی ہے ہم نے اس کے اوپر کیا کرنا ہے یہاں پر چھتی سو تو جو ہے وہ اس کو کنورٹ کر دے گا ایک گھنٹے کے اندر لیکن جو اوپر سکسٹی ون بچ رہا ہے اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے اس کے لئے ہم کریں گے سیکنڈز is equal to اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کا مادلو لینا ہے مادلس کا ہمیں پتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے کہ جو بھی باقی بچ رہا ہوتی ہی ویلیو اس کو ہمیں دکھاتا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے سیکنڈز اس کا مادلس جو بھی ہے وہ لیں گے تھرٹی سیکس انڈرڈ پر اس کا جو بھی اس کا ویلیو بنے گی تھرٹی سیکس انڈرڈ پر جو اس کے باقی بچے گا یعنی ریمینڈر اس کا ہوگا وہ ہم نے یہاں پر لے لینا ہے تو ہمارے پاس جہاں پر یہ ویلیو آ جائے گی اب یہاں پر کیا ہوگا چھتی سو کا جو ریمینڈر آئے گا وہ یہاں پر ہمیں دکھا دے گا تو وہ ریمینڈر کتنا آ رائے جی سیکسٹی ون تو اب ہم بات کریں گے منٹس کی منٹس کے لئے فارمولا لکھ لیتے ہیں منٹس کس طرح سے ہمارے نکلیں گے یہاں پر سیکنڈز تو ہمارے جو باقی بچ جائیں گے وہ سیکنڈز ہمارے یہاں پر آ جائیں گے جتنے بھی وہ باقی ہوں گے وہ سارے یہاں پر شوج رہیں گے تو جو سیکنڈز یہاں پر بچ رہے ہیں ہم ان کو اگر تقسیم کر دیں سیکسٹی کے اوپر تو وہ ہمارے منٹ آ جائیں گے تو وہ اگر ہم اس کو سیکسٹی ون کو تقسیم کرتے ہیں سیکسٹی کے اوپر تو وہ ہمارے پاس ایک آ جائے گی ویلیو اب ہم کیا کریں گے جو باقی جو سیکنڈز یہاں پر بچ رہے ہیں یعنی کہ یہاں پر یہ جو ون ہے اس کے لیے بھی تو ہم نے لکھنا ہے کیونکہ سکسٹی کے اوپر بھی ایک سیکنڈ بچ رہا ہے اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے یہ میں بس لاجک آپ کو ساتھ سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ سمجھ آئے کہ ہم کس طرح چل رہے ہیں تو ہم اس کا اگر مارڈولاس لے لیں تو وہ ہمیں جو ہے وہ باقی سیکنڈز دکھا دے گا تو سیکنڈز کا مارڈولاس اگر ہم لے لیں سکسٹی کا سکسٹی کے اوپر اس کو تقسیم کر کے جو بھی اس کی ویلیو بنے وہ ہمیں اگر یہاں پر بتا دے تو اس کو ہم یہاں پر لے لیتے ہیں تو یہاں پر ہم اس کو کومنٹ میں شو کر دیتے ہیں تو یہاں پر ہماری ویلیو جو آ جائے گی وہ ون آ جائے گی یہاں اس طرح سے جو ہے وہ ہمیں پوری ویلیو دکھائے گا یہ میں نے آپ کو یہاں پر دکھا دیا اب ہم نے کیا کرنا اس ویلیو کو دکھانا ہے اوٹپورٹ کے ذریعے سے تو ہم کیا کریں گے اب اس میں یہ چیز کرتے ہیں پہلے ہم اس طریقے سے دکھاتے ہیں تو یہ ہم نے یہ لے لیا اب ہم نے تین جو ہیں فارمیٹ سپیسیفائر جو ہے وہ کال کرنے ایک یہ دوسرا اور یہ تیسرا تو یہاں پر ہمیں یہ ویلیو بھی دکھائے یہ والا کالن بھی درمیان میں آنا چاہیے تو یہ کالن بھی درمیان میں آ گیا اب کیا کرنا ہے جی اب پہلے جو ایچ یہ والا جو فارمیٹ سپیسیفائر ہے اس کے اندر ہم نے آورز دکھانے ہیں یہ والے آورز تو یہاں پر ہم پہلے آورز لکھیں گے جہاں پر جس ترتیب سے آپ نے فارمیٹ سپیسیفائر لکھا ہوگا اسی ترتیب سے آپ لکھیں گے جو بھی اس کے اندر یہاں پر اگر ہم seconds لکھ دیں گے تو یہ پہلے format specifier کے اندر seconds شو کر دے گا تو یہ چیز ترتیب آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اب دوسرا format specifier میں یہاں پر minutes ہیں تو یہاں پر آپ نے اس دوسرے کے اندر minutes شو کروانے ہے تو یہاں پر آپ minutes لکھیں گے اس کے بعد آپ کے پاس seconds ہیں تو seconds لکھ دیں تو اب ہمارا یہ program جو ہے وہ complete ہو چکا ہے اب ہم اس کو کرتے ہیں compile پھر ہم اس کو کریں گے execute تو compile اور execute دونوں اگر کرنے ہو تو اس کے لئے f11 press کریں گے تو یہ compile بھی کر دے گا اور execute بھی کر دے گا یہاں پر ہم وہی چیز لکھتے ہیں جو ہم نے example میں لی تھی تو یہ آپ دیکھیں one hour one minute and one second تو دوسرا format بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک اور printf command جو ہے وہ call کرتے ہیں اور یہاں پر ہم escape sequence use کر لیتے ہیں دو بار تاکہ وہ دو لائنیں شو کر دیں next اب یہاں پر کیا کریں گے hours یہاں پر tab use کریں گے اور یہاں پر format specifier use کر لیتے ہیں یہاں پر ہم نے کیا لکھنا ہے جی اب ہمارا next ہوگا minutes کا یہاں پر minut اب ہم نے کیا کرنا ہے جی یہاں پر format specifier اور اس کے بعد پھر سے آپ نے اس کو لے جانا next یہاں پر آپ کے آ جائیں گے seconds اور اس کے بعد آپ کا آ جائے گا tab use کریں گے اور یہاں پر format specifier use کر لیں گے تو یہ ہو جائے گا ہمارا complete اب ہم دوبارہ کال کر لیتے ہیں hours minutes and seconds اس کو run کرتے ہیں جی یہاں پر ہم نے tab use نہیں کیا یہ دیکھیں minutes کے فوراں ساتھ جو ہے وہ one آگیا تو ہم یہاں پر tab use کر لیتے ہیں minutes کے بعد اور یہاں پر یہ بھی use کر لکھیں اب کچھ بھی لکھ دیں آپ یہاں پر تو اس کو تبدیل کر دے گا hour میں تبدیل کرے گا minutes میں تبدیل کرے گا اور seconds میں تبدیل کرے گا مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی next videos دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو subscribe کریں اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو یہ تھا جو ہے اس second کے اندر convert کرنے کا program اس کو ایک اور طرح سے بھی آپ نکال سکتے ہیں یہ چیز آپ نے جو ہے اس ایک اور طرح سے بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں وہ یہاں پر موجود ہے میں آپ کو دوبارہ سے وٹائپ کرنے کے اوپر وقت نہیں لگاتا یہاں پر میں بس آپ کو دکھا دیتا ہوں اور تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر ہم نے کیا کیا یہاں پر ہم نے تین اسی طرح variable لیے ہیں hours, minutes اور seconds اور اسی طرح ہم نے اس کو محفوظ کیا ہے اب یہاں پر ہم نے فارمولہ تھوڑا سا define کرنے میں تبدیل کی ہے یہ فارمولہ ہم نے تھوڑی سی الگ طریقے سے define کر دیا اب hour تو اسی طرح نکل آئیں گے second کو 3600 پر divide کریں گے تو وہ ہمارے پاس آ جائیں گے second اب ہم نے کیا کرنا ہے جو seconds ہیں ان seconds میں سے آپ نے یہ جو value آپ کی آ رہی ہے 3600 اس کو آپ اگر hour سے multiply کریں گے تو یہاں پر اس کو پہلے minus کرے گا second میں سے پیچھے جو value بچ جائے گی اس value کو 60 پر divide کر دیں گے تو وہ ہمارے پاس minute آ جائیں گے اسی طرح 3600 کو multiply کریں گے edge کے ساتھ یعنی hours جو بھی ہوں گے اور اس کے بعد minus ہم نے وہ value کر دینی ہے اس کو ہم نے minutes جو جتنے بھی minutes تھے اس کو ساتھ سے ضرب دے کر وہ value نکال دینی ہے تو جو value بعد میں بچ جائے گی وہ ہماری seconds میں show ہو جائے گی تو یہ بھی ایک طریقہ اس طریقے سے بھی آپ نکال سکتے ہیں دونوں میں اتنا لمبا نہیں ہے دونوں سیم سیم ہی ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے خاص لیکن یہ والا طریقہ تھوڑا سا proper ہے تھوڑا logical بھی ہے اور تھوڑا mathematical طریقہ لگ رہا ہے یہ طریقہ تھوڑا سا عام اور ناکست سا لگ رہا ہے اس لئے آپ کو جو بھی طریقہ جس فارمولے کے تحت آپ نکالنا چاہیں آپ کی مرضی آپ نکال سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی question ہو تو وہ آپ comment میں پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے یہ notes بغیرہ لینے ہو تو اس کے لئے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں thank you very much اللہ حافظ